اگر لوگ ڈاؤن اور کرونا کی وبا کے باوجود آپ کے جستر خان پر آپ کو کھانا مل رہا ہے اور آپ کے تمام تر گھر والے صحیح سلامت موجود ہیں تو الحمدللہ کہیں الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سب سے محفوظ رکھا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس تین لاکھ روپے کیش یا کسی اور شکل میں موجود ہے جنہیں آپ ایک دن کے نوٹس پر استعمال کر سکتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق سات عرب عبادی کی دنیا کے پانچ فیصد امیر ترین طبقے سے ہے اگر آپ کو پیاس لگے اور دس منٹ کے اندر تازہ یا پرچ کے پانی کا گلاس آپ کو مل سکتا ہے تو پھر بھی سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس بیس فیصد طبقے سے ہے جسے اللہ نے یہ سہولت دے رکھی ہے اگر دسمبر کی یہ اخبستہ سو کر اس طرح اٹھتے ہیں کہ آپ کے نیچے گرم بستر اور اپر گرم لہاب تھا تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہ آپ کا تعلق دنیا کے اس تیس فیصد طبقے سے ہے جسے یہ سہولت میسر ہے اگر آپ کے بچے دن میں تین وقت کھانا کھاتے ہیں اور بھرے پیٹ کے ساتھ رات کو بستر پر چلے جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کی اسی فیصد عبادی کے بچوں کو تین وقت پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا اگر آپ جب جاہیں اپنے پاؤں ہاتھ پاؤں بھلا سکتے ہیں بازو اور گھٹنے مور سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بہ آسانی بغیر تکلیف کے گھٹنوں پر لگا سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ دنیا کی چالیس فیصد عبادی سے زائد ان میں سے کوئی ایک کام بھی بغیر تکلیف کے نہیں کر سکتی اگر آپ گھر سے اپنی سواری پر نکلتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں کیونکہ دنیا کی اسی فیصد سے زائد عبادی کو یہ سہولت میسر نہیں اگر آپ سانس لیتے ہوئے اکسیجن بہ آسانی اندر لے جا سکتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ باہر پھینک سکتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کی بیس فیصد سے زائد عبادی کو سانس کے مسائل کا سامنا ہے اگر آپ یہ باتیں سننے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد غور و فکر میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انگینت احسانات کو محسوس کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بھی الحمدللہ کہیں الحمدللہ کیونکہ اس نے آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائی ورنہ اس دنیا میں عربو انسان ایسے بھی آئے جنہیں یہ توفیق نہ مل سکی اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں جب تک آپ کی سانس نہ چلی جائے کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان عظیم ہے اگر ہم اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق شکر گزار ہو کر گزار لیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا انشکر تم لا عزیدن ناکم اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا الحمدللہ